سبسکرائب چلے شروعات کرتے ہیں دا نیکلس نیکلس کسے کہتے ہیں گلے کا ہار جو ہار ہوتا ہے اسے نیکلس کہتے ہیں اکثر طلبہ و طالبات اس بات سے واقف ہوں گے کہ جو جواہرات یا پھر جویلری یا جسے آپ عام طور پر گلے میں یا ہاتھوں میں پہننے والی آپ زیورات کہتے ہیں اس کے بارے میں معلوم ہوگا اسی میں سے یہ ایک چیز اوہر کرا سامنے آتی ہے جسے نیکلس کہتے ہیں talking about myself یعنی آپ اپنے بارے میں بات کیجئے اور اس کے بات میں یہ نیچے کچھ دی گئی ہے اسٹوریز اسے کمپلیٹ کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں پارٹ ون کی دا نیکلس میتھل دے was a pretty and charming girl میتھل دے جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور خوشباش لڑکی لڑکی تھی born as if by an error of fate ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا error of fate یعنی بدخسمت تھی جب وہ پیدا ہوئی into a family of clerks اس کے جو والدین تھے یعنی اس کے family تھی اس میں زیادہ تر لوگ clerks تھے she had no means of becoming known اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو اپنی پہچان بنا سکے understood loved or be wedded to an aristocrat جسے سمجھا جائے اور اسے محبت کی جائے یا پھر شادی کر دی جائے کسی aristocrat کے پاس and so she let herself be married to a minor official at the ministry of education اب aristocrat کیا ہوتا ہے aristocrat یہ ایک قسم کے جو administrative post پر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں اور اسے جب وہ کم عمر تھی یعنی اس کی شادی کر دی گئی جب ایک minor official جو ministry of education میں کام کرتے تھے she dressed plainly وہ صادی کپڑے پہنا کرتی because she had never been able to afford anything better چونکہ اسے کچھ بہتر کی اس سے پہلے توہ ہی نہیں ہوا کرتی she suffered endlessly feeling she was entitled to all the luxuries of life she suffered endlessly وہ ہمیشہ جوشتی رہتی feeling she was entitled to all the luxuries of life اور اسے احساس ہوتا کہ زندگی کی جو تمام عیشو آرام ہے وہ اسی کیلئے بنے ہیں she suffered because of her shabby poorly furnished house عام طور پر اسے وہ نقصان اٹھاتی یا پریشانی اٹھاتی سفر ہونا یعنی نقصان اٹھانا پریشانی اٹھانا کیونکہ کیونکہ اس کا جو گھر تھا وہ بہت خراب حالت میں تھا یہ تمام چیزیں جو اس کے عمر کی جو خواتین تھی دوڑتے تھی وہ اس کا انہوں نے نوٹس نہیں کیا تھا tormented her and made her resentful tormented her and made her resentful اور وہ اکثر کیا کرتے تھے اسے تی کیا کرتے پریشان کیا کرتے she dreamed of a grand palatial mansion لیکن وہ تو خواب دیکھا کرتی ایک بہت بڑے mansion کی بہت بڑے palace جیسے کسی حویلی نوما گھر کی with vast rooms and inviting smaller rooms جس میں بڑے بڑے کمرے ہوتے اور چھوٹے بھی کمرے ہوتے پرفیون for afternoon chats with close friends جس میں وہ اکثر دو پیر کے وقت اپنے close friends کے ساتھ گھپے لڑائے کرتی yet she had no rich dresses باوجود اس کے پاس کوئی اس کا کوئی بڑا ڈریس نہیں تھا زیادہ خیمتی ڈریس نہیں تھا nothing and these were the only things she loved اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ پیار کیا کرتی she wanted so much to charm to be sought after وہ اپنے خوشی کیلئے بہت ساری چیزیں لینا چاہتی تھی دوسروں کو جلانا چاہتی تھی اور ان تمام چیزوں کو اپنے پاس اس کی متلا شیط پانا چاہتی تھی she had a rich friend اس کی ایک بہت امیر دوس تھی former school mate at the convent اور convent میں اس کی پرانی school mate تھی whom she avoided visiting جس سے اکثر وہ visit کرنے سے avoid کیا کرتی because afterwards she would weep with regret چونکہ اس کے بعد میں اسے اکثر رونا پڑتا despair and misery اپنے ناکامی کے اوپر one evening her husband came home with an air of triumph ایک شام اس کا جو شوہر تھا وہ گھر آیا ہوا یعنی جیت کے نخارے اٹھاتے ہوئے یعنی کسی بات کے جشن بناتے ہوئے holding a large envelope in his hand اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا envelope تھا look he said here is something for you دیکھو اس میں تمہارے لئے کچھ ہے she tore open the paper and drew out a card on which was printed the words جب اس نے اس card کو نکالا تو اس پہ کچھ words لکھے ہوئے تھی the minister of education and mame Georges Ramponio request the pleasure of Mr. and Mrs. Loisle company at the ministry on the evening of Monday January 18th ایک invitation تھا جو ministry of education کے طرف سے آیا تھا اور یہ January 18th کو مہا پر Monday کے دن جانا تھا instead of being delighted as her husband had hoped she threw the invitation on the table resentfully and muttered باوجود اس کے کہ یہ invitation ملا تھا اسے خوش ہونا چاہئے اس نے جیسا کہ اس کا شوہر خوش تھا اور امید کر رہا تھا اس نے invitation کو اٹھا کر table پر پھیک دیا and muttered اور وہ موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھ آئی what do you want me to do with that and what do you expect me to where if I go وہ پوچھ نے لگی what do you want what do you expect me to where if I go m stands for mausier and mma stands for madame french terms for address like mr and missus in english mr and missus کے لیے جو لفظ استعمال کی جاتے ہے وہ لفظ یہاں پر استعمال کی گئے ہیں he hadn't thought of that اس نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا he stammered وہ تھوڑا سا تھٹک گیا why اس نے پوچھا کیوں the dress you go to the theater in it seems very nice to me this dress میں تم باوجود اس نے کہا very well I can give you 400 francs but try and get a really beautiful dress 400 francs دوں گا لیکن آپ اچھا dress پہن لی جئے چلی اگلے ویڈیو میں اس کے بعد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حفظ